ہی ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می فری اونلین یوٹیوب میک اپ کلاس کیسے ہیں جی تو آپ سب آئی نو کہ میری کلاسیز کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا آنے کے لیے کیونکہ میں چل رہی ہوں بہت زیادہ بیزی لیکن میں پھر بھی کلاسیز کو پوسٹ کرنا نہیں چھوڑ رہی ہوں تاکہ جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کو ہم اند تک لے کر جائیں تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے پیگمنٹیشن کے لیے اور پیگمنٹیشن جو ہے وہ آپ کی سکن پہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ایریا پہ ہو سکتی ہے اور اس میں انکلوڈ ہے ہمارے ڈارک سرکل بھی اب ڈارک سرکل کا کیا ہے کہ ان کی یہ جو ڈیپتھ ہوتی ہے یہ جن کی اندر گئے ہوتے ہیں ڈارک سرکل آپ کے ان کو تو ہم باہی نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے جو ڈیپتھ ہے نا وہ تو ویسے رہ گی لیکن جو ڈسکلوریشن ہوتی ہے یہاں پر جو ڈارک نیس آ جاتی ہے جو شیڈ آپ کا تھوڑا سا یہاں سے چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس پرادکس ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو بیلنس کرنے کے لیے ان کو اپنے باقی سکن کے ساتھ یا باقی فیس کے ساتھ ایکول کرنے کے لیے تو آج ہم وہی سیکھیں گے کہ آپ کے فیس کے اوپر کسی بھی قسم کے نشان ہے کسی بھی قسم کی ڈارک نیس ہے ڈارک سپورٹ ہے پگمنٹیشن ہے یا پھر آپ کے آنکھوں پر ڈارک سرکل ہے آپ کا اوپر والا آئی لیڈ ایریا تھوڑا سا ڈارک ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنے ہیں پگمنٹیشن کو کور کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت زیادہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کیا کریں گے کیسے کریں گے کیا ہوگا تین چار سیمپل سے سٹیپ میں صرف آپ نے اس کو اچھے سے فالو کر لینا ہے تو آپ کی پگمنٹیشن جو آنا وہ بہت اچھے سے کور ہو جائے گی اور آپ نے میرے ساتھ پرومیس کرنا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے ان لیڈیز کے ساتھ جن کو ڈارک سرکلز ہیں یا جن کو پگمنٹیشن ہیں آپ کی نظر میں تاکہ وہ بھی اپنے میک اپ کے ساتھ اس کو کور کر سکیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ایک ایریا آپ کا اپنے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایریا آپ کا مویسٹرائز لازمی ہونا چاہیے اچھے سے اس کے اندر ہائیڈریشن ہونی چاہیے ورنہ پھر آپ کی بلندنگ اچھی نہیں ہوگی تو سکن کیر جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم انف مویسٹرائزر یوز کر لیتے تاکہ ہمارا سکن اچھا ہو جائے تو اس کے بعد بلندنگ تو ہماری پھر دیفینیٹلی اچھی ہو جاتی ہے ابھی جو پروڈکس آپ کو میں بتاؤں گی اگر آپ کو وہ کہیں سے نہیں ملے گے تو آپ نے اس کے آئیٹرنیٹ کے کوئی بھی پروڈکس یوز کر لینا ہے آپ مارکٹ میں چلے جائیں گے آپ کو زیادہ پرائس والے کم پرائس والے ایسی نہیں سارے پروڈکس مل جاتے ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے جو میں نے بتایا ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے اب ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں پروڈکس پہ سکن آپ نے اچھے اچھے سے مویسٹرائز کر لی ہے اب جو سیکنڈ چیز آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کلر کوریکٹر سمجھا گی ہے نا نام سے پتا چل رہا ہے کہ کلر کوریکٹر ہے اس نے آپ کے کلر کو کوریکٹ کرنا ہے لائک آپ کا فیس اگر کہیں سے تھوڑا سا برائٹ ہے کلین ہے اور جہاں والا ایریا آپ کا کلین نہیں ہے اس کو کوریکٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کوریکٹر اب کوریکٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایریا جو ہمارا ڈارک ہوتا ہے یہ جتنا زیادہ ڈارک ہوتا ہے نا اتنا زیادہ ڈیپ کلر آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے ایمینٹو سے اورنج والا جو شیڈ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہم اپنی پگمنٹیشن جا ڈارک سر کا کوریکٹر کرتے ہیں لیکن جو اورنج شیڈ کا کلر کوریکٹر ہوتا ہے اس میں کافی سارے شیڈز آتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ سے ڈارک ڈارک سے ڈیپ تو آپ کو چوز کرنا ہے جتنا ڈارک آپ کا شیڈ ہے پگمنٹیشن کا اتنا ڈارک ہے آپ کا اورنج والا کلر یوز ہوگا یہاں میں سکرین کے اوپر بھی آپ کا کچھ شیڈ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور جتنا لائٹ آپ کا سکرین کا کلر ہے اتنا لائٹ آپ کا کوریکٹر یوز ہوگا جیسے کہ پیچ ٹون میں چلا جائے گا پھر وہ اورنج سے لائٹ ہوتا ہوتا پیچ میں چلا جائے گا اور اورنج سے ڈارک ہوتا ہوتا ڈیپ اورنج میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی تھی ہماری کلر کوریکٹر کی بات کہ آپ کو کلر کوریکٹر لازمی لگانا ہوتا ہے ابھی ان کیس کے آپ کے پاس کلر کوریکٹر نہیں پڑا ہوا تو پھر آپ کے پاس جو ڈارک والے فاؤنڈیشن کلر ہوتے ہیں یا ڈارک والے کنسیلر کلر ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کلر کوریکشن کر کے اس ایریا کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے فیس کے پر پیگمنٹیشن ہوتی ہے یا کچھ ایریاز ہوتے ہیں جیسے ماؤت کے اراؤنڈ ایریا ہو گیا نوز کے اراؤنڈ ایریا ہو گیا آئیس کے نیچے والا ایریا ہو گیا ان ایریاز میں ہم لوگوں کی تھوڑی سی ڈسکلرائشن ہوتی ہے اور کئی لوگوں کے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا پھر جب وہ فاؤنڈیشن وغیرہ لگا لیتے ہیں تو ان کو لگتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ہمارا گری کیوں ہو ر ہے وہ اسے لیے ہوا رہا ہوتا ہے کہ نیچے آپ کوئی کلرکٹر نے یز کیا ہوتا آپ نے ڈسکلرائشن کو کور نہیں کیا ہوتا آپ نے بیننی سکن کو بالنس نہیں کیا ہوتا تو پھر فاؤنڈیشن لگنے کے بعد جب آپ کی سکن تھوڑا سا بریدھ کرتی ہے فاؤنڈیشن تھوڑا سا سیٹ پھر وہ اپنا کلر چینج کر لیتا ہے کیوں کیوںکہ اس کے نیچے کلر جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے آپ نے کلرکٹر لازمی یوز کرنا تمہیں فاؤنڈیشن یوز کریں تو وہ گری نہیں ہو اور بھی ایک ریزن ہوتا ہے فاؤنڈیشن کی گری ہونے کا کہ آپ اپنے سکن سے میچ کر کے فاؤنڈیشن یوز نہیں کرتے ہمارے ہر کافی سارے لوگوں کے رہتے ہیں کہ ہاں ہم گورے ہو جائیں گے فاؤنڈیشن گورا والا یوز کر کے ایسا نہیں ہوتا ہم گورا والا فاؤنڈیشن یوز کر کے گری ہو جاتے ہیں گورے نہیں ہوتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لائٹ والے کلر کا فاؤنڈیشن یوز کرتے ہو تو وہ آپ کی سکن پر گری لگنے لگ جاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا برائٹن اپ کرنا اپنا فیس تو اس کی ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کا فیس تھوڑا برائٹ لگے انشاءاللہ جب ہم فاؤنڈیشن والی کلاس میں جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی ابھی ہم کرنے والے ہیں کلر کوریکٹر والی کلاس میرے فیس کے پر دیکھو تو ایسا کوئی پیگمنٹیشن تو اتنا زیادہ نہیں ہے میرے فیس کے پر اتنا زیادہ کوئی ایسا ڈسکلریشن نہیں ہے ہاں میرے ڈارک سرکلز ہیں جن کو میں یوزیلی کور کرتی ہوں لیکن ان کیس کے آپ میں سے کسی کے فیس کے پیگمنٹیشن ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بلیک والا پینسل لے رہی ہوں اور اس کو سپوز میں اس ایریا پر ایسے کر کے لگا رہی ہوں کہ یہاں پر ہمارے پیگمنٹیشن ہے اور اس کو میں نے اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو بلینڈ کر دینا ہے کیونکہ اتنا ڈارک بلیک پیگمنٹیشن تو نہیں ہوتا نا ہوتا تو تھوڑا سا لائٹ ہی ہے لیکن میں نے اس کو اب پینسل کے ساتھ ہی تھوڑا سا بنا لیتی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جب آپ کے فیس کے پر پیگمنٹیشن ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے کور کرنا ہے اب یہ جو اس کے ایجیز ہیں اس کو بھی میں اسے بلینڈ کر کے تھوڑا سا ایسا پیگمنٹیشن والا ہے اس کو شیرد دے دوں گی لیکن جب آپ اپنے اریجنل پیگمنٹیشن کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گے دیکھو یہاں پر تھوڑا سا ایسا ڈارک آ گیا نا ایسا لگ رہا نا تھوڑا سا پیگمنٹیشن ہے ہلکا سا میں اس کو اور ڈارک کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نہیں لگے میں نے یہ صرف اسی لئے لگایا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے فیس کے اوپر کوئی بھی ایسے مارک ہے یا نشان ہے تو آپ نے اس کو کور کیسے کرنا اب اس پوز میرا یہ پیگمنٹیشن کا نشان ہے سیم نشان کو ہی آپ نے اس پوز کر لینا کہ آپ کے انڈر آئی ایریا میں ہیں یا پھر آپ کے فیس کے اوپر کسی بھی ایریا میں اور ایک نشان میں اس سائٹ پہ بھی اسی طرح سے بنا لوں گی تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اگر آپ کے پاس کلر کوریکٹر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی پیگمنٹیشن کو کس چیز کے ساتھ ہائیڈ کر سکتے ہیں وہ جیسے میں آپ کو بھی بتا رہی تھے نا ڈارک کنسیلر کے ساتھ بھی آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پر بھی نشان لگا لیتی ہوں تاکہ میں یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا یوں نو آئیڈیا دے سکوں ابھی یہ کیونکہ ذرا ڈیفرنٹ کلر ہے ہماری سکین کے اوپر ہی ہے تو جو آپ کی پیگمنٹیشن کا کلر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے سکین کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اوپر زرا کام کرنا آسان ہوتا ہے چیزیں ایزیلی بلینڈ ہو جاتی ہے ابھی یہ کیونکہ فیک کلر ہے ابھی پتہ نہیں اس کے اوپر فاؤنڈیشن کیسے بلینڈ ہوگا لیکن پر سٹیل میں آپ کو لگا کر دکھا دیتی فاؤنڈیشن تو نہیں لگاؤں گے لیکن صرف آپ کو میں نے آج کلر کوریکشن سکھانی ہے کہ فیس پہ کلر کوریکشن آپ نے کیسے کرنی ہے اور جب فاؤنڈیشن والی کلاس آئی گی تو پھر ہم کلر کوریکشن ہی کریں گے پھر ہم سیدھا فاؤنڈیشن کی بات کریں گے کہ فاؤنڈیشن آپ نے کیسے لگانی ہے اب اس پوز آپ کے فیس کے اوپر یہ پیگمنٹیشن ہے اس کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے اورنج والا کلر کوریکٹر یہ والا جو کلر کوریکٹر ہے یہ ہے کرائیلون کا 508 شیڈ آپ نے اورنج کلر کوریکٹر ہی لینا ہے آپ نے پرپل نہیں لینا آپ نے گرین لینا آپ نے پیچ نہیں لینا جب آپ نے دارکنیس کو ہائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اورنج اب آپ کا سکن کا کلر جتنا دارک ہے یا پھر آپ کی پیگمنٹیشن جتنا دارک ہے اتنا دارکہ آپ نے اورنج کلر لینا ہے اب یہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے اگر لائٹ والا اورنج کلر ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنی پگمنٹیشن کو ہائٹ کرنے کا ٹرائے کر رہے اور آپ کو لگ رہا ہو نہیں رہی اٹس من کے وہ آپ کا کرر اتنا زیادہ اورنج نہیں ہے جتنا آپ کو چاہیے اب یہ میں نے جیسے اپنی فنگر کی اوپر لے لیا اب یہ سٹک کی فارم ہے اسی طرح سے یہ لیکوڈ کی فارم میں بھی آتے ہیں اس طرح سے یہ کریم کی فارم میں بھی آتے ہیں تو آپ کو جونسی فارم میں ملے آپ لے سب تو جیسے اگر آپ کی اوئلی سکین ہے نا تو پھر کریم کی جگہ لیکوڈ فارم بلا لو اور اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو پھر لیکوڈ کی جگہ کریم فارم بلا لو کیونکہ یہ تھوڑا سا اس اندر اوئل زیادہ ہوتا مویسچر زیادہ ہوتا تو آپ کی سکین ڈرائی نہیں ہوتی ہائیڈریٹ رہتی ہے اب آپ نے جب یہاں سے کلر کوریکٹر لے لینے اس کو آپ نے لگانا ہے اپنی پگمنٹیشن کے اوپر اسی طرح سے جب آپ نے ڈارک سرکل کرنے کلر کوریکٹر اب دیکھو جیسے ہی کلر کوریکٹر لگایا ہے وہ نیچے جو بلیک والا شیئر تھا وہ تھوڑا ہائیڈ ہو گیا تھوڑا نیوٹرلائز ہو گیا اور آپ نے اس کو ڈرائی کر کے نہیں لگانا ہوتا جب بھی آپ نے کلر کوریکٹر لگانا ہے آپ نے اس کو صرف ایسا پریس کر کر کے لگانا ہوتا ہے جب آپ اس کو ایسا ڈرائی کر کر کے لگاتے ہیں تو یہ پھر اپنی جگہ پر اتنا زیادہ سٹے نہیں کرتا یہ پھر موو ہو جاتا ہے تو اگر یہ موو ہو جائے گا پھر یہ کام نہیں کرے گا پھر آپ کو لگے گا کہ ہم نے تو کلر کوریکٹر لگایا ہے ہوا تھا لیکن ہمارا کلر کوریکٹر تو اس طرح سے ورک نہیں کرتا جس طرح سے آپ کا کرتا ہے تو یہ کلر کوریکٹر کا اتنا ایشیو نہیں ہوتا یہ ٹیکنیک کا ایشیو ہوتا ہے کہ آپ لگا کیسے رہے ہیں آپ نے صرف اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پیار سے ایسا نرم نرم ہاتھوں کے ساتھ صرف ڈیپ ڈیپ کر کے لگانا ہے جس ایریا پہ آپ کو ڈیس کلریشن ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا اس کے بعد یہ ایریا میرا جیسا آنکھ کا ایریا اس کے اوپر میں نے کررکوریکٹر لگایا ہے اس کے بعد میں بیوٹی بلینڈر لے کر اس کو ایسا ہلکا ہلکا سا ایسا ڈیپ کر دوں گی ٹھیک ہوگا اب یہ دیکھو اس کے ساتھ کور ہو گیا اب یہ ہاف ایریا ہمارا کور ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر اگر میں ڈائریکٹ فاؤنڈیشن لگاؤں گی تو میرا فاؤنڈیشن لگے گا اورنج کلر کا اورنج کلر بھی ہمیں نہیں چاہیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پگمنٹیشن ہے وہ بھی کور ہو جائے اور ہمارا جو فیس ہے وہ اورنج نہیں لگے آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ جب کلر کوریکٹر لگاتے ہوں گے میں آپ کو لگتا ہوں کہ فاؤنڈیشن کی اورنج ہو رہا ہے وہ کلر کوریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے اور کلر کوریکٹر لگانے کے بعد آپ نے لائٹ والا فاؤنڈیشن بھی نئی یوز کرنا ہوتا آپ کو اپنے سکن کلر کا فاؤنڈیشن یوز کرنا ہے برائٹن آپ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں پتاؤں گی ٹھیک ہے اب میں یہاں سے لے رہی ہوں کنسیلر یہ کنسیلر ہے ریولون کا اس کا شیڈ ہے زیرو سیون زیرو اور یہ والا کلر آپ دیکھو میری سکن ٹون سے میچ ہو رہا ہے اگزیکٹ جیسا میرا سکن ٹون کا کلر ہے یہ کلر بھی بیسہ ہے تو جب آپ نے کلر کوریکٹر لگا دینے اپنے پیگمنٹیشن پر اس کے بعد آپ نے لینا کنسیلر اور کنسیلر بھی آپ نے وہ والا لینا جو آپ کے سکن ٹون سے میچ ہوتا ہو اور اس کو آپ نے لگا دینے کلر کوریکٹر کے اوپر اب یہ والا جو کنسیلر ہے یہ کیا کام کرے گا یہ ایک وال کا کام کرے گا ایک دیوار کا کام کرے گا کہ ہم نے جو کلر کوریکٹر لگایا یہ اس کے اوپر دیوار بن جائے گی تاکہ یہ ہمارے فاؤنڈیشن کی نیچے سے نظر نہیں آئے آپ سمجھ رہو نا یہ ایک ہم نے سیکنڈ لیئر دیا ہے اپنے فاؤنڈیشن کے اور اپنے کلر کوریکٹر کے سینٹر میں کنسیلر کی لیئر دیا ہے تاکہ جب ہم فاؤنڈیشن لگائیں تو ہمارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمارے کلر کوریکٹر میں مکس ہو کر اورنج نہیں ہو جائے سمجھا رہیے نا آپ کو کلر کوریکٹر لگا دیا اگر آپ نے اس کے پر سپری کرنا ہے تو آپ اس کے پر ہائیڈریٹنگ سپری کر لیں تاکہ مویسچرائز رہے اس کے بعد اس طرح سے آپ کنسیلر لگائیں اور اس کو ابھی بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ یا بیوٹی بلینڈر کے ساتھ یا پف کے ساتھ لیکن بہت لائٹ ہینڈیڈ آپ نے اس کو ایسے ڈیب ڈیب کر کے بلینڈ کرنا ہے جب آپ اس کو ایسے ڈیب ڈیب کر کے بلینڈ کرو گے تو یہ آپ کی بلکل سکن کے ساتھ میچ ہو جائے گا اب یہ کلر جو ہے نا فاؤنڈیشن کا کنسیلر کا یہ جو کلر ہے یہاں دیکھو بلکل میرے سکن کے ساتھ میچ ہو رہا تھا نا تو ابھی جو میں نے کلر کوریکٹر لگایا ہوا تھا وہ بھی دیکھو کتنا اچھا ہائیڈ ہو گیا اور یہ اورنج بھی نہیں لگ رہا کیونکہ کنسیلر کا کلر میچ ہو رہا اگر میں لائٹ کلر کا لگاتی نا کنسیلر تو پھر یہ اورنج نظر آنا تھا ابھی کیونکہ میرے سکن سے میچ کر کے کنسیلر لگایا اب یہ نیوٹرلائز ہو گیا اب اس نے وہ ایڈیا کر دیا ہائیڈ میں آپ کو تھوڑا سا ایسا پاس آکے بھی دکھا دیتی ہوں کہ دیکھو کوئی وہ بلیک والا نا یہاں سے نشان نظر نہیں آرہا تو اس طرح سے آپ بھی اپنی ڈسکلوریشن کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں ایک دفعہ سپری کر دوں گی اور اگر مجھے لگے کہ ہاں یہ کہیں مووو نہ ہو جائے تو میں اس کو ہلکا ہلکا سا پاودر سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں بلکل ہلکا ہلکا سا یا پھر سپری کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں یوز کروں گی اپنا فاؤنڈیشن یہ سٹیپ کرنے کے بعد جب میں فاؤنڈیشن یوز کروں گی نہ تو وہ نیوٹرلائز ہو کے گری ہو جائے گا نہ ہی وہ ڈسکلوریشن نظر آئے گی اس کے اوپر اور نہ ہی میری پیگمنٹیشن جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے نیچے سے نظر آئے گی تو جب آپ کلر کوریکشن کرتے ہیں آپ کے سکن بیلنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا فیس بھی بیلنس لگتا ہے وہ کہیں سے گری نہیں لگتا کہیں سے اورنج نہیں لگتا کہ آپ نے کلر کوریکٹر لگایا وہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو یہ نیوٹرلائزیشن کرنی پڑتی ہے ابھی آپ اس کو پریکٹیس کرو گے پھر یہ سمجھ جائے گی اگر آپ کسی نے ان پرسن کلاسیز لینے ہیں یہاں کینیڈا میسے ساگا میں میں کلاسیز بھی دیتی تو آپ آ کر بھی لے سکتے ہیں کلاسیز کیونکہ ان پرسن سیکھنے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے تو خیر یہاں پر اس کو آپ نے لگا کر ایسے چھوڑ دینا اس کے بعد سیٹنگ سپری کرنی ہے اس کے بعد فاؤنڈیشن لگا دینے باقی ساری چیزیں کر لینے تو یہ بڑا ایز دل اپنی جگہ پر رہے گا بس میک شور جب اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگانی ہے تو یہ آپ نے مووو نہیں کرنا فاؤنڈیشن بھی جب اس کے اوپر آپ نے دیکھا میں نے کلر کوریکٹر لیا تھا ہلکا ہلکا بلینڈ کے آپ جب فاؤنڈیشن بھی اس کے بعد بلینڈ کروں گے بلکل ہلکا ہلکا بلینڈ کروں گے ڈریک کرو گے زور زور سے پریس کرو گے تو جو لیئر بنائی ہے ہم نے کلر کوریکٹر کے کنسیلر کی وہ بھی ہٹے گی تو وہ پھر خراب ہو جائے گی پھر آگے پیگمنٹیشن نظر آگی تو آپ نے بلکل ہلکا ہلکا ہاتھ سے اس کو پر کام کرنا ہے تاکہ یہ اپنے جگہ پہ سٹے کریں ٹھیک ہے اب بھاری ہے ہماری اس والی سائٹ کی اس والی سائٹ پہ دیکھو یہاں پر جو میں نے آپ کو شیئر دکھایا ہے کہ اگر ان کیس آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کلر کوریکٹر تو آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہو آپ لے سکتے ہو اپنا کوئی بھی ڈارک والا فاؤنڈیشن یا پھر آپ لے سکتے ہو اپنا کوئی بھی ڈارک والا کنسیلر آپ ڈارک والے کنسیلر بھی اس کے اوپر لگا دو اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کو بھی میں اسی طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ایسے بلینڈ کروں گی سیم سٹیپ آپ کے اگر ماؤت کے پاس ڈارکنیس ہے آنکھوں کے پاس ہے فیس کے اوپر جہاں کہیں بھی آپ کے پیگمنٹیشن ہے ڈارکنیس ہے ڈسکلرریشن ہے آپ کو لگتا فاؤنڈیشن گری ہو رہا ہے وہاں یہی سٹیپ کرنے ہیں فیس کے اوپر جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے نا گری ہونے کا یا اورنج ہونے کا وہاں پر آپ نے یہی سٹیپ فولو کرنے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر کلر کریکٹر نہیں ہے تو آپ کوئی ڈارک والا کنسیلر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنسیلر لیکن پھر آپ کو ڈارک والا یوز کرنا ہے لائٹ کنسیلر سے کام نہیں بنے گا ڈارک والا ایسا والا آپ کو کنسیلر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد باقی والے جو سٹیپس ہیں وہ ہمارے سیم ہی ہوں گے کہ آپ نے سکن کلر کا فاؤنڈیشن یوز کرنا ہے آپ نے لائٹ کلر کا ڈارک کلر کا کنسیلر یوز کرنا ہے آپ نے لائٹ کلر کا ڈارک کلر کا کنسیلر نہیں یوز کرنا ہے پہلے آپ نے ڈارک والا شیرڈ یوز کر لیا ہے اس کے بعد جو بھی کلر آپ یوز کرو گے جو بھی کنسیلر آپ یوز کرو گے وہ آپ کے سکن سے میچ ہوتا ہوا ہونا چاہیے اب یہاں پر دیکھو ڈارک والے فاؤنڈیشن کے ساتھ یا کنسیلر کے ساتھ میں نے ڈسکلوریشن کو ہائیڈ کر لیا اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہاں سے اپنے سکن سے میچ ہوتا ہوا کنسیلر اور اس کو میں بالکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے لگاؤں گی ابھی اس کی کونٹیٹی تھوڑی سی مجھے زیادہ لگانی پڑے گی تاکہ میری پگمنٹیشن وہ اچھے سے کور ہو جائے اگر آپ اس کی تھوڑی کونٹیٹی لگا کر اس کو ڈریک کر کر کے دوسرے شیڈ کے ساتھ مکس کرنے کا ٹرائے کریں گے تو اگین آپ کا بیک اپ صحیح نہیں ہوگا آپ کو پروڈکس تھوڑا سا کونٹیٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے کتنی کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں سے دیکھو یوز کر رہی ہوں سیم برش اور میں اس کو ایسا ڈیب ڈیب کر کے کر رہی ہوں جب میں ایسا ڈیب ڈیب کر کے بلینڈ کر رہی ہوں تو میں اس کو زیادہ پریشر نہیں دے رہی ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ سے مووو نہیں ہو یہ اپنی جگہ پر ایسے ہی لگا رہے گا اور اس کے بعد میں اس کو بھی اسی طرح سے ہلکا ہلکا پاوڈر سے سیٹ کر دوں گی یا پھر میں اس کو ہلکا ہلکا سا سیٹنگ سپری سے سیٹ کر دوں گی ان کیس کہ آپ کو لگے کہ ہاں ابھی بھی کچھ نظر آ رہا ہے یا کچھ ہلکا فلکا فیل ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا کنسیلر اس کے اوپر اور ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی شروع میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو جتنی چاہیے اتنی ایڈ کر لو اور پھر آپ کو لگے کہ ہاں تھوڑی کم لگ رہا ہے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں ہی زیادہ کونٹیٹی ایڈ کر دو گے اور اس کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں یہ اب زیادہ ہوگی ہے تو آپ اس کو کم نہیں کر سکتے ہو کم کو تو آپ ایڈ کر کے زیادہ کر لوگے زیادہ کو ایڈ کر کے کم نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہاں آپ کو یہ سٹیپ سمجھ آگئے ہوں گے اسی طرح سے اگر آپ کو لگ رہا ہے آنکھوں کا اوپر والا ایڈیا آپ کا بہت کالا ہے یا ڈارک ہے اس پہ بھی آپ نے ایسے کرنا ہلکا سے پہلے کلر کوریکٹر لگا کے سکن والا کنسیلر لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو پاؤڈر سے سیٹ کر کے اپنے آئی میK OPS کر لینا ہے اوپر آپ کو فاؤنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف کلر کوریکٹر لگاؤ سکن والا کنسیلر لگاؤ جو سکن سے میجھ ہوتا ہے اور آرام سے اپنا میک اپ کر لو آنکھوں کے نیچے والا جو ایڈیا اس کا بھی ایسے یا کلر کوریکٹر لگاؤ سکن سے میجھ ہوتا کنسیلر لگالو فاؤنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو برائٹن اپ کرنا تھوڑا ہائی لائٹ کرنا تو لائٹ والا کنسیلر لو اس کو انر کورنر میں لگاؤ اور بلینڈ کرو آنے والی کلاسز میں جب ہم فاؤنڈیشن وغیرہ کریں گے کنسیلر لگانا سیکھیں گے وہ سب میں آپ کو تب بتاؤں گی ان کیس کے ابھی آپ کو ضرور پڑھے تو میں نے سوچے ہلکا فلکہ سا بتا دوں ابھی دونوں ایریاز میں میرا جو ڈسکلوریشن میں نے بنائی تھی وہ اچھے سے ہائیڈ ہو گیا اب یہاں پر میں نے جیسے آنکھوں کے نیچے بھی لگایا تھا کلر کوریکٹر اور ڈارک سرکل میں وہ بھی کتنے اچھے سے ہائیڈ ہو گیا اب یہ والی سائیڈ کے اوپر جیسے میں نے یہ ڈسکلوریشن ہائیڈ کی ہوئی ہے میں تھوڑا سا فاؤنڈیشن لے کر بس آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ اس کے اوپر بس آپ نے اسی طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا ڈیپ ڈیپ کر کے فاؤنڈیشن لگا لیں اب آپ کی کوئی ڈسکلوریشن بھی اس کے اوپر سے نظر نہیں آئے گی اور جب آپ فاؤنڈیشن لگاؤ گے نا تو وہ پھر ایسا گری بھی نہیں لگے گا ابھی نا میں نے یہاں پر بھی لگا دی ہے فاؤنڈیشن یوزیلی میں یہاں پر فاؤنڈیشن ہی لگاتی ہوں آنکھوں کے نیچے کنسیلر ہی لگاتی ہوں لیکن کیونکہ میں نے بھی وہ لگایا ہے کلر کوریکٹر تو میں نے کہا چلو آپ کو زیادہ کور کر کے دکھا دوں کہ جب آپ کلر کوریکٹر کے ساتھ اپنا فیس ڈسکلوریشن کو ہائیڈ کرتے اور اس کے بعد فاؤنڈیشن لگاتے ہو تو کتنا ایون ایسا لکک آ جاتا ہے ابھی شاید آپ کو فاؤنڈیشن کا کلر وغیرہ صحیح نہ نظر آ رہا کیونکہ ابھی ہم نے پروپر کیا نہیں ہے نا لیکن ابھی آپ نے صرف فوکس کرنا ہے ڈسکلوریشن پہ کہ فیس کے پر جو ڈسکلوریشن بنائی تھی وہ بھی ہائیڈ ہو گیا جو کلر کوریکٹر لگایا تھا وہ بھی ہائیڈ ہو گیا جو باقی ساف تھا نا جہاں سارا کچھ کتنا بیلنس لگ رہا نا کچھ بھی ان ایون نظر نہیں آ رہا سیم اسی طرح سے میں اس سائیڈ پہ کروں گی کہ یہاں پر بھی میں نے جو ڈسکلوریشن بنائی تھی یا اس کو ہائیڈ کیا تھا اب یہاں پر بھی بھی اسی طرح سے ڈیپ ڈیپ کر کے فاؤنڈیشن لگاؤں گی اس لئے میں کہتی کہ فاؤنڈیشن کا کلر آپ نے اپنا بیس ٹرائی کرنا ہے کہ سکن کے ساتھ میچ ہوتا ہو آپ کا فاؤنڈیشن کا کلر اس کے بعد جو آپ نے لائٹن اپ کرنا ہے تھوڑے سی ایڈیاس کو آپ نے برائٹ کرنا ہے تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہو لیکن فاؤنڈیشن کا کلر جب آپ کے سکن کے ساتھ میچ ہوگا تو پھر وہ تھوڑے دیا کے بعد جب نیوٹرلائز ہو جائے گا تو آپ کا میک اپ بہت ہی نیچرل اور ایون ٹون کا لگے گا ایسا نہیں لگے گا گردن کا رنگ اور ہے ہاتھوں کا کلر اور ہے کافی ساری کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان سے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں بڑا ٹرینڈ ہے تھوڑا سا لائٹ کرر کا فاؤنڈیشن یوز کرنے کا تو اسی لئے جب لوگ پھر میک اپ اتارتے ہیں تو اس کے بعد پہچانے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ آپ اندر سے ایسی میک اپ کر کے تو ایسی لگتی ہیں تو ایسی بیٹر کے لائک آپ اپنے ہی شیڈ میں ہی کمفرٹیبل رہو تاکہ اگر آپ میک اپ اتار کے بھی کسی کے سامنے جاتے ہو تو زمین اور آسمان کا فرق نا نظر آنے لگ جائے ورنہ ہمارے ہاں تو کافی ساری شادیوں میں برائٹس کو بھی اتنا ہیوی ہیوی جو نا فاؤنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ بیچاریوں کا پورا ٹوٹلی کلر چینج ہی ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ لائک سیلونز والے لگا دیتے ہیں لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلر وائٹ ہو جائے ہم وائٹ دیکھیں تو ایک دن کا وائٹ ایڈیا آپ نے کیا کرنا نا یا تو پھر آپ کو ایسا پرمننٹ ٹریٹمنٹ کروا ہو کہ آپ پرمننٹ وائٹ رہو ایک دن کے لیے یوں نا آدھا رنگ برمبہ ڈب کھڑبہ سا مو لے کر کیا کرنا آپ لوگوں نے تو اپنے سکن میں رہو اپنے سکن سے کونفیڈنٹ فیل کرو تو آپ کو خود کو بھی اچھا لگے گا تو یہ تو سارے آپ کے اپنے کونفیڈنس کی بات ہوتی ہے ادھروائیز دیگرٹ کرنے کے لیے بولی کرنے کے لیے تو اتنے ساری عوام آویلیبل ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو جس میں آپ کو سلف کونفیڈنس فیل ہوتا ہے وہ ہی آپ کے لیے بیٹر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وائٹ کلر کر کے ہی آپ کو اچھا فیل ہو رہا تو سب تو یو ڈیفینیٹلی آپ کے اپنی چوائز آپ کر سکتے ہو لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے کلر بھی اپنے سکن کے ساتھ میچ رکھوں تو اسی طرح سے میں کلائنٹس کا میک اپ بھی کرتی ہوں تو میں ٹرائے کرتی کہ ان کا کلائنٹس کا میک اپنے سکن کے ساتھ میچ کلائنٹس کا میک اپنے جس دیکھیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگی نیڑا فاؤنڈیشن تھوڑا لائٹ رکھتے بیس کو وائٹ کرتے لیکن ہم کینڈا میں نا کینڈا میں ایسے کے وائٹ بیس یا وائٹ فاؤنڈیشن نہیں چلتے ایون کے کلائنٹس کے بھی اور برائٹس کے بھی یہاں سب کچھ نیوٹرل اور لائٹ سہی چلتا ہے تو میں اسی بیس پر چلتی ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا پیگمنٹیشن کی کلاس ہوپفولی آپ کو پیگمنٹیشن کور کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی ہوپولی آپ کو ڈارک سرکل کور کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی ہوپولی آپ کو اس کا آنسر مل گیا ہوگا کہ آپ کا فیس کے پاس ہے یہ آنکھوں کے نیچے فاؤنڈیشن گری کیوں لگتا ہے ایک بار میں آپ کو واپس ریپیٹ کر کے بتا دے چونکہ اگر آپ کا فاؤنڈیشن لگ رہا ہے آپ کو گری ہو رہا تو یہاں تو پھر آپ بہت زیادہ وائٹ یا لائٹ کلر کا فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ ڈسکلوریشن کو ہائیڈ نہیں کر رہے ہیں جس کے بارے سے وہ گری لگ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہم اورنج کلر کوریکٹر لگاتے ہیں تو ہمارا فاؤنڈیشن کیوں اورنج ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کلر کوریکٹر لگانے کے بعد کنسیلر نہیں لگا رہے ہو کنسیلر لگا کے اس کو تھوڑا سا اپنے سکن کے ساتھ میچ کرو اور بعد میں فاؤنڈیشن لگا ہو گئے تو وہ اورنج نہیں ہوگا اس کے بعد اگر آپ کو لگے ہم نے کلر کوریکٹر تو لگا لیا تھا ڈارک سرکل تو ہمارے ہائیڈ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی وہ ایریا ویزیبل کیوں ہو رہا تھا وہ اس لیے ویزیبل ہوتا ہے کہ آنکھوں کے نیچے یہ جو ڈیپتھ ہوتی ہے جہاں سے آنکھیں اندر گئی ہوتی ہیں یہ آپ میک اپ کے ساتھ باہر نہیں نکال سکتے یہ دھنس گئے ہیں اندر تو یہ اندر ہی رہیں گے ان کو اندر ہی رہیں گے تو ان کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آئیس کے ایکسرسائز ہوتے ہیں مسلز کے ایکسرسائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو بیٹر بنا سکتے ہیں میک اپ کے ساتھ آپ ان کو پیچھے تب پوچھ کر کے باہر نہیں نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ کلر کوریکٹر تو ہم نے لگایا تھا کنسیلر بھی لگایا تھا تو پھر بھی ہمارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیگمنٹیشن دکھا رہا تھا یا اورنج دکھا رہا تھا تو اس کے لئے اگر وہی بات ہے کہ آپ نے کلر کوریکٹر بھی لگا لیا کنسیلر بھی لگا لیا تو اس کے بعد فاؤنڈیشن آپ نے بہت زیادہ لائٹ کلر کا یوز کر لیا آپ کو بہت لائٹ میں نہیں جانا آپ کو اگر لائٹ فاؤنڈیشن بھی چاہیے تو اپنے سکن سے صرف ایک شیئر لائٹ میں جائے کرو دو تین شیئر لائٹ میں نہیں چلا جائے کرو وہ بہت وائٹیش ہو جاتا ہے پھر آپ کا نیک ڈارک لگنے لگ جاتا ہے ہوفیلے آج کی کلاس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور باقی میں نے سچ وہ بھی بتا جیا تھا کہ اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ کریم والا کلر کوریکٹر یوز کر لو لیکوڑ کلر کوریکٹر پسند اگر آپ کا پیگمنٹریشن کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ نے پوری کلاس دیکھنے تو ڈان لگھنا مطب آئینا کیونکہ انہی کلاس میں جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا وہ انہی کلاس میں جو پسندوں گے ہوگا اور جس کے صحیح آنجھ ہوگی اسی کو سرٹیفیکیٹ ملے گا اور جس کے آنجھ ہیں ہی نہیں ہوں گے اس کو نہیں ملے گا اور جو ابھی ون منتھ کے اندر اندر قویسنس کے آنسر زیدہ دے گا انکو سرٹیفیٹ ملے گا اب ایسا نہیں ہے کہ پورا سال میں سرٹیفکیٹ ہی دے تو ہوں گی صرف ون منتھ کا ٹائم دوں گی جن کو ویڈیوز دوبارہ دیکھنی ہیں دوبارہ آنسر چک کرنے اور سرٹیفیکیٹ لینا تو وہ کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ گوگل کر کے بھی کوئی بھی آنسر دے دو تو میں ایکسپٹ کرلوں گی نہیں جو میں نے بات بتائی ہوئی ہے مجھے وہی ورڈ ٹو ورڈ چاہیے تو صحیح آنسر دینے والا کو سرٹیفیکیٹ ملے گا اترائیس نہیں ملے گا چلیں جی میں چلتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ والی کلاس میں اور نیکسٹ والی کلاس میں ہم بات کریں گے جی فیج کو پریپیئر کیسے کرنا ہے پرائمر کیسے لگانا ہے اور فاؤنڈیشن کیسے لگانی ہے اور اس کے بعد پھر ہم فاؤنڈیشن کے بعد پھر اگلی والی کلاس میں کونٹورنگ برونزنگ وہ سب بھی سیکھیں گے تھوڑی کلاس ایزی رہ گئی ہے ہماری انشاءاللہ یہ جلدی دن ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو سرٹیفیکیٹ پروائیڈ کیا جائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو اون کر لی جائے گا سبسکرائب نہیں کیوا تو کر لی جائے گا اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ